ہاں بھئی کیا ہے بھئی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائیم سر صاحب نے یوٹیوبرز اور انفلوینسرز کو دعوت دی تھی بنی گالا میں پچھلے ہفتے جس میں میں بھی شامل تھا کافی اچھا فیڈبیک رہا تھوڑا بہت نیگریٹیف بھی تھا جس میں لوگ کوسچن کر رہے تھے جی فلانی کمان کیا کام وہ تو خالی میک اپ کرتی ہے فلانا روسٹر ہے دیکھیں میری نظر میں ایک نون ایشو ہے سب کی اپنی اپنی آرڈینس ہے اپنا اپنا انفلوینس ہے اور سب کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب پاکستان پر اچھا یا برا وقت ہے تو پھر اسے سب ایفیکٹ ہوں گے تو سب کی ریپریزنٹیشن بھی اتنی ہی ضروری تھی میری نظر میں جو دو خوش آئین چیزیں تھی وہ یہ تھی کہ نمبر ون کہ ڈیجیل میڈیا کو عزت دی گئی اس کو ایکسپٹنس ملی کیونکہ کنونشنل میڈیا تو اپنی جگہ ہے ہی ہے لیکن یہ جان کے بڑی خوش ہوئی کہ حکومت بھی سمجھتی ہے کہ ڈیجیل میڈیا کی اپنی ایک پاور ہے اپنا ایک انفلوینس ہے ان کی بھی ایک طاقت ہے ان کو بھی لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں تو ایک نئے میڈیم کا گورمنٹ لیول پہ پذیرائیں ملنا ایک اچھی اور خوش آئین بات ہے اس انڈسٹری کے لیے بڑی خوش آئین بات ہے دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ سب یوت کو represent کر رہے تھے سب نوجوان لوگ تھے یا جوان لوگ تھے کیونکہ ہماری ملک کی ساٹھ فیصد آبادی جو ہے تیس سال سے نیچے ہے اور اس artificial intelligence اور 3D printing کے دور میں ہماری اس ساٹھ فیصد کی نمائندگی یا ان کی قسمتوں کے فیصلے ساٹھ سال کے وہ بابے کر رہے ہوتے جو ٹائپ ریٹر پر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ایک بڑی unfortunate situation ہے اب چونکہ ہم آپ سے بڑے connected رہتے ہیں آپ سے روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں آپ کا feedback لیتے ہیں تو وہی feedback لے کے ہم وہاں گیتے تھا کہ ہم آپ کے concern وہاں پہ پیش کر سکے ہیں but obviously اس کے ایک process تھا پہلے پرائیم شر صاحب نے خود بات کی انہوں نے کافی topics پہ economy سے related بات کی پھر foreign policy پہ پھر جو انڈیا سے بھی جو threats ہو سکتی ہیں وہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں پھر عوام کا narrative بدلنے کے لیے جی ایک false flag attack جیسے پچھلے سال بھی ہو گیا تھا وہ شاید سکردو میں جس طرح کی باتیں آ رہی تھی وہ بھی ایک threat تھی پھر سعودی ساری ایران اور امریکہ کی اگر جنگ ہو جاتی خیر سعودی is not wrong اگر وہ خدا نخصت ہو جاتی تو all prices کہاں چلی جاتی تو اس طرح different topics پہ بات کی پھر ظاہر ایک q&a session ہوا اور پھر وہی جو ہم سب کے issues یا ہمارے پاس جو issues ہمارے لئے matter کرتے ہیں اسے حساب سے سب نے اپنے اپنے سوال کیے تو اسی طرح میں نے بھی ایک سوال کیا جس میں مجھے لگتا تھا کہ بہت ضرورت ہے اور میری نظر میں وہ بہت relevant topic تھا تو میں نے وہی سوال کیا تھا وہ آپ پہلے ذرہ دیکھ لیں گے سوال کیا تھا سانگو خان صاحب میں نمیز جنید اکرم اور میں ویڈیوز بناتا ہوں social issues پہ اور education پہ focus میرا زیادہ رہتا ہے آپ نے industrialization کی بات کی اور ہمیں نئے businesses کو promote کرنا ہے مگر جہاں بات آتی ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں ہم نے trend دیکھا ہے کہ technologies پہلے آ جاتی ہیں لیکن اس کی relevant policies جو ہیں ان کو آنے میں بہت time لگتا ہے for example جیسے Singapore میں اگر آپ نے start up start کرنا ہے تو پانچ گھنٹے میں آپ کی company بھی establish ہو جاتی آپ کا bank account بھی بن جاتا ہے یہاں پہ بہت بڑی freelancers کی industry ہے teenagers کی جو O level A level کے بچے ہیں جو کہ بہت revenue generate کرتے ہیں content writing کر کے بات سیڈلی وہ اپنا bank account نہیں کھول سکتے تو ease of businesses کے لیے تو یہ تو individual level پہ ہو گیا پھر ہم اگر آئیں بڑے business پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جی فلانے start up پہ جی چوبیس ملین ڈالر کی investment ہوئی in reality وہ ہوتا ہی ہے وہ companies registered ہوتی ہیں Amsterdam میں, Colombo میں, Dubai میں کیونکہ وہاں پہ ease of business بہت آسان ہے اور وہ صرف pay slips جو ہوتی ہیں وہ والا پیسہ پاکستان میں آتا ہے کیونکہ پھر state bank ان سے question کرتا ہے کہ investment آئی کیسے اور پھر جب پیسہ آ جاتا ہے پھر وہ باہر جا بھی نہیں سکتا آپ اپنے وینڈرز کو نہیں pay کر سکتے تو بندہ فس جاتا ہے وہ پھر وہ اپنا پیسہ باہر رکھتے اور باہر سے ہی گھماتے رہتے ہیں تو ease of business کے لیے کیا policy ہوگی ہماری future میں یہ کل میں نے meeting اسی e-commerce کے اوپر ہی کیا اور اس میں یہی چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ بجائے facilitate کرنے کے ہمارا system rook after ڈالتا ہے ان لوگوں پہ یہ ہی ہماری battle ہے یہ جو ease of doing business کی آپ بات کر رہے نا ہم نے اپنے ملک میں آسانیاں پیدا کرنی ہے unfortunately ہماری اتنی bloated bureaucracy بن گئی ہے اور بھرتیاں کر دیئے گئی ہیں political basis کے اوپر کہ وہ جو ہماری جن کو facilitate کرنا چاہیے جو users ہیں ان کے لیے مشکلیں پیدا کی ہوئی ہیں تو وہ ہم پوری اس کے پر میں آپ کو assure کر رہا ہوں کہ ہمارے پورا ہر روز ہم یہ battle کر رہے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کے لیے اور یہ بالکل بات آپ نے بھی ٹھیک کی کہ اس ملک کو تو ضرورت ہے کہ ہم باہر سے پیسے آئیں ڈالرز آئیں اور ہم ہمارا state bank کے ان کے اوپر اتنی restrictions رگا دیتا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں اب یہ میرا سوال تھا کافی لوگوں نے پذیر آئے کی کہ یہ کافی relevant سوال تھا اب یہ سوال میرے لیے نہیں تھا میرے ذات کے لیے نہیں تھا کیونکہ نہ میرا کوئی startup ہے نہ میری کوئی investment ہے نہیں یہ سوال میں نے کہاں سے لیا یہ اتنا feedback جو میں آپ سے روزانہ بات کرتا ہوں stories کے تھوہ instagram کے تھوہ facebook book stories کے تھوہ یا videos کے تھوہ یہ feedback آپ نے مجھے دیا تھا اور جب بہت سارے بچوں نے بولا کہ یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ میں لے کے آگے prime space آپ کے تک گیا what's the point of my influence اگر میں آپ کی voice آپ کے concerns وہاں raise ہی نہ کر سکوں what's the point میں نے کوئی اپنی نوکری تو نہیں لینی تھی یا میں نے کوئی advisorship تو نہیں لینے گیا تھا وہاں پہ آپ کے لیے ہی گیا تھا ٹھیک ہے یہ سوال میرے ذہن میں کیوں آیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں آپ لوگوں سے بہت connected ہوں میں بہت start up سے ملتا ہوں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس کو otherwise ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا یہاں اتنی innovative کام ہو رہا ہے اتنی زبردست چیزیں بن رہی ہیں sadly ایک تو وہ میڈیا پہ highlight نہیں ہوتی دوسرا یہ بچے جو ہے ان میں ہے بہت potential مگر یہ فستے system میں آ کے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب یہ دیکھیں start ups میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں جو میں ابھی recently within one month میں ملاؤں خالی اسلام آباد میں ایک تو یہ open کے نام سے ایک conference ہوئی تھی جو کہ entrepreneurs جو American based پاکستانیز ہیں ان کی ہر سال یہاں پہ conference ہوتی ہیں وہاں پہ میں نے دو start ups دیکھے جو مجھے بڑے ہیں جنہوں نے بہت حیران کیا ایک تو تھا وہ drone technologies related تھا کہ جو forest planting جو درخ لگانا ہے اب وہ ہاتھ میں بیٹھ کی نہیں لگانا ہے اب drone لگایا گا جو کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جی اسرائیل میں حق با کہتا ہے ایک ایک plant کی جو تشخیص ہے وہ drone جا کے کرتا ہے اس کو اتنا پانی دینا ہے اس کو اتنی دوائی دینا ہے تو وہی technology تین drone کا وہ set ہے پہلا drone کیا کرتا ہے وہ جاتا ہے اور وہ soil کو study کرتا ہے کہ اس soil پہ درخ لگ سکتے ہیں کی نہیں وہ report بھیجتا ہے پیچھے جو drone operator ہے ٹھیک ہے جب وہ okay ہو جاتا ہے پھر جاتا ہے دوسرا drone اس پہ gun لگی ہوئی ہوتی ہے جو seeds fire کرتی ہے ٹھیک ہے بیج اور وہ تر 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 کر کے جو ہے نا پورا forest plant کرتے دی پھر جاتا ہے تیسرا drone ٹھیک ہے اس میں insecticides یا pesticides جو بھی ہے وہ جا کے پھر ان کو دوائی دیتے اور یہ آپ drone technology سے forest یوں کھڑا کر دیتے ہیں گھر بیٹھ کے ایک ہی جگہ بیٹھ کے آپ نے پورے بھائی دس کروڑ درخ لگا دی یہ technology ہے پاکستان میں ہوئی ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور ایک بچی سے میں ملا تھا اس کی startup کا میں نام بھول رہا ہوں لیکن اس نے دو ڈالر کا vr set بنایا ہے اور وہ science lab کے اسے ہے کہ basically اس کا idea یہ ہے کہ کافی government schools میں science labs جو ہیں non existent ہے اور نئی science labs بنانے میں لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے تو اس نے کیا کیا دو ڈالر ایک programming کی اور دو ڈالر کا vr بنایا اور جو ہے نا vr set اور وہ جا کے جو ہے نا اب اس میں بچے وہ vr set پہنتے ہیں اور وہ جو ہے planet study کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ solar system میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ دوسری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسری چیزیں study کر رہے ہوتے ہیں تو لیب بنانے کی ضرورت نہیں آنکھوں پہ لگایا اور آپ کی پوری سیر ہو گئی دو ڈالر میں ٹھیک ہے نا یہ کام ہو رہا ہے اسی طرح میں national incubation center n.i.c. اسلام آباد وہاں پہ بھی میں نے بہت سارے start-ups دیکھے جس میں سے دو جو جنہوں نے مجھے بڑا حیران کیا ایک تو یہ کہ ایک ٹیم تھی جو کہ کام کر رہی ہے 3D modeling کے اوپر یہ جو خاص طور پر جو ہمارے پاس Buddhist relics ہیں جو کہ مجسمیں ہیں Buddhism سے related جو پشار museum میں ٹیڑے میڑے رکھے ہوئے نہ اس پہ کوئی گلاس چڑھاوا ہے آپ کسی بھی دنیا کی بڑی museum پہ جائیں آپ کو تصویر کھیشنا علاو نہیں ہوتی جیسے سسٹین چیپل ہے ویٹیکن سٹی میں اسی طرح اور بھی دوسری بڑی ریمبرانٹ کی جو وہ ہے museum Amsterdam میں وہاں پہ ہر جگہ آپ کو تصویر کھیشنا علاو نہیں کیونکہ فلیش کی وجہ سے اس کی تصویر خراب ہو جاتی ہے یہاں پہ وہ کھلے رکھے ہوئے مجسمیں جن کی مالیت کروڑوں روپے اربوں روپے ٹھیک ہے نا اچھا وہ بچے کیا کر رہے ہیں اب وہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں اس کا پشار میوزیم والے تو انہوں نے اس کی 3D modeling کر کے وہ بھیج رہے ہیں Korea اور وہ وہاں سے لوگ جو ہے زیارت کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کی تو ایک ریلیجیس افیلییشن ہے بودھسم سے اور وہ اس کے پیسے کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کام ہو رہے ہیں ایک اور سٹارٹ اپ تھا جو کہ کام کر رہا ہے میموگرام جیسے جو بریس کینسل کی تشخیص کیلئے جو ٹیسٹ ہوتا ہے میموگرام جو ابھی دنیا میں موجود ہے تکنالوجی اس میں سکسٹی تھری پرسنٹ ایکیوریسی ہوتی ہے بریس کینسل کی ٹھیک ہے ان بچوں نے جو بنایا ہے اس میں نائنٹی تھری پرسنٹ ایکیوریسی ہے اب آپ سوچیں کینسل اٹسیلف پتہ نہیں دو سو تین سو بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں اگر اس میں ہم نے یہ ٹیکنالوجی چھوڑ دی کہ یہ ہمارے ملکے ہم کتنے ریوینیو جنریٹ کر سکتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو صرف سلام آباد کے بتا رہا ہوں پشاور کے الگ میں نے دیکھے تھے کراچی میں بھی ماشاءاللہ اور لاہور میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے پشاور میں 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 نے ایک سٹارٹ اپ سے ملقات کی تھی سائٹلی مجھے نام نیاد آرہے وہ ایسا تھا کہ جی وہ آپ کے ڈی ای نی کو سٹڈی کر کے بتا دے جہاں بات آتی processes کی وہاں پہ جہاں یہ بابے بیٹھے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کیا تو ان وہ سمجھ نہیں پاتے جو businesses کے طور طریقے دنیا میں وہ بدل گئے بہت بدل گئے ایک زمانہ تھا آپ کو جا کے گروسری لینی ہوتی تھی آج آپ گھر پہ بیٹھے چار بٹن دب گھر میں پیزا آگیا موٹ کرنے کے لیے policies آنے آنے میں دس دس سال لگ جاتے ہیں for example جب یہ telecom industry یہاں پہ بوم کر رہی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے گلشن اقبال میں ایک telecom operator نے سمیں یوں ہوا میں باٹی تھی ان کے representative یہ باٹ رہتے حوام کو یہ لو ڈالو اپنے phone پہ اس کا پھر ہم نے کیا بھکتا دہشت گردی اور kidnappings جو پیک پہ چلے گی پاکستان میں سوسائیڈ بومنگ وہ انرجسٹرٹ سموں کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ انرجسٹرٹ ہی نہیں تھی پھر دوہزار آٹھ نو میں رحمان ملک صاحب کوئی خیال آئے نہیں جی بائیومیٹرک ہونا چاہیے اب آپ خود سوچیں یہ موبائل فون اور یہ ٹیلکو کب سے تھے پاکستان میں اور دوہزار آٹھ میں جا کے خیال آئے نہیں ہے ریجسٹریشن ہونی چاہیے یہ حال ہے ہمارا اسی طرح یہ جو بزنسز ہیں یہ بہت بدل گئے اب آپ کو دکان کھولنے کی ضرورت نہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے آپ اپنی یوسٹن میں دکان چلا آسکتے ہیں اس کو ڈروپ شپنگ کہتے ہیں یہ بھی ایک عجیب سائنس ہے آپ کی شاپ وہاں ہے آپ یہاں بیٹھے ہو کسی کو ایمیزون سے سامان چاہیے وہی سے گھر پہ چلا پیٹس برگ چلا گیا آپ یہاں بیٹھے ہو یہ کہتے ہیں یہ جو ایکسپورٹ ہے پہلے کلائنٹ پہلے پیسے مگھو گا ابھی چیز بکی نہیں وہ میری دکان میں ہوگی وہاں سے ایمیزون چھوٹ رہے گا پھر پیسہ آئیگا ان کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ ان کو آؤٹڈیٹڈ لوگ بیٹھے نا ان کو پتہ ہی نہیں پروسیس چینج ہو گئے یہی وجہ ہے یہ جو اتنا دیکھتے کو یا ملیشن کو یا ٹرکیش کو یا میکسکن کو پیمنٹ کرنی ہوتی تو یہ جانے نہیں دیتے پہلے پیسے آنے نہیں رہے اب وہ سارا جو ہے وہ cash on delivery پہ کام ہو رہے جو کہ ٹیکس نیٹ پہ نہیں آ رہا اور اس کی وجہ یہ کہ ایسا نہیں کہ وہ ٹیکس چور ہیں یا دینا نہیں چاہتے ان کو پتہ اگر آگئے تو اتنی مسئیبتیں کھڑی ہو جائیں گی کہ ایک تو آپ کسٹ نہیں میٹ کر پاؤ گے دوسرا جو ہے اتنی کامپلیکیشن میں پڑ جاؤ گے لوگ کہتے خلی والی میں نہیں کرانا تو بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ میرا پرابلم نہیں ہے یہ وہ فیڈ بیک ہے جو آپ لوگوں نے اتنا دیا مجھے اور میں نے خود اتنا experience کیا ان بچوں سے مل کے کہ مجھے خود حیرت ہوئی اور میں یہی چیز پھر voice آپ کا concern تھا یہ میں نے پرائیم minister صاحب کے سامنے voice کیا اور یہی reason تھا وہاں پہ سب کا موجود ہو نا کہ ان کے جو concern ہیں ہم نے بتا ہے یہ دی ساری transaction تو اب انہوں نے جیسا بھی جواب دیا اب i hope اس پہ کام ہو رہا کیونکہ digital پاکستان سے related تو کافی تیزی دکھائی جارہی ہے اور یہ payment gateway system اور یہ سارا یہ بہت بڑا issue ہے ہم already دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں بہت ملک بہت آگے نکل گئے ہم یہ سارا revenue ضائع کر رہے اور اس کی ایک بہترین مثال ہے پوڈکاسٹ میں میری انشاءاللہ سنڈے کو ریلیز ہو رہی ہے سانی علی ایک سنی کامرز کے نام سے ان کا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں وہ پورا باقیدہ گائیڈ کرتے ہیں بزنسز کو پہلے اسٹیبلش کرنا سکھاتے ہیں ان کی منٹورشپ کرتے ہیں اور ان کا بزنس بائے کر لیتے ہیں ان کا بھی یہ پروگرام ہے بھائی ون بلین ڈالر کی ایکٹیوٹی میں چاہتا ہوں پاکستان میں اور اس کے لئے وہ بھی اتنی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ سنڈے کو میں ریلیز کروں گا انہوں نے بھی یہی چیزیں سمجھائی تھی ہم miss out کر سودمن ثابت ہو اور آئی ہوپ گرمنٹ جو ہے یہ سلسلہ جاری ہو ساری رکھے تاکہ وہ ہمیں فیڈبیک نے ہمارے سوالات پہ اور پھر ہم نئے سوالات اور آپ لوگ کے نئے concern وہاں تک لے جائیں اور ان کو بتائیں کہ جی اب ان معاملات پہ بھی ہمیں نظر بیٹھی رہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ تنگ آکے پھر ملک چھوڑ کے چلے جاتے پہلے وہ ظاہری طور پہ تو نہیں چھوڑتے مطلب اگر آپ یہاں بیٹھے ہو لیکن آپ بزنس آمسٹر میں ریجسٹر ہے تو آپ سے فیزیکل ہوں پھر جب بات اتنی بڑھ جاتی تو پھر آپ فیزیکل بھی چھوڑتے پھر آپ کہتے میں ٹریفک میں گالیاں کھانے تو نہیں بٹھا ہوں جب میری چیز بہار ہے تو میں بہار چل جاتے اور یہی وجہ ہے جیس لوسی بزنس سو مچ پوٹینشل اور سو مچ ٹائلنٹ کیونکہ ہماری پولیسی بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور اس پہ ہمیں بہت بہت پریشر دینا ہے اور بہت زور اور اس پہ زیادہ بات کرنی ہے میرے پاس تم ہوگی آخری اپیسوڈ پہ جتنا انٹرنیٹ نے بات کی ہے خدا آگے بستے ان چیزوں پہ بات کریں تو آپ کی زندگی اور آپ کے آسپس لوگ کی زندگی بھی آسان ہوگی اینیویز آئی ہوپ انجور دی اپیسوڈ پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی اور سنڈے کو ضرور دیکھیں سنی علی والا اپیسوڈ تینک خدا موسیقی